تو میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا تھا کہ جب خندق سے حضرت سعید بن معاذ زخمی حالت میں واپس آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دباغت فرمائی ان کے زخم کی اور زخم ٹھیک ہونے لگا اتنے میں ایک واقعہ بنو قریزہ کا بھی میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ بنو قریزہ بنو عبدالعشحل کے جو تھے وہ حلیف تھے بنو قریزہ اور اس طریقے سے بنو قریزہ حضرت سعید بن معاذ کو بڑا مانتے تھے جب یہودیوں کی سازشیں اور منافقوں کی سازشیں کفار مکہ ان سب نے مل کر خندق کے اندر جو اہنا وہ وعدہ خلافی کی تھی اور انہوں نے غداری اور وہ جو شرائط مدینہ طیبہ کے اندر رہنے کی بہام تیہ کی گئی تھی کہ ایک دوسرے کے دشمن کا ساتھ نہیں دینا تو بنو قریزہ والوں نے وہ تمام شرائط توڑ دی تھی اور انہوں نے غداری سے کام لیا تھا اور انہوں نے غلط طریقے سے جو ہے وہ انداز اختیار کرتے ہوئے کفار مکہ کو جو ہے وہ سپورٹ کی تھی خندق کی جنگ کے اندر تو جب جنگ سے فارغ ہوئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریزہ کو بلایا اور بنو قریزہ کو بلا کر کہا کہ بھئی تم نے اپنی شرائط توڑ دی ہیں اب تمہارے ساتھ کیا ہونا چاہئے اس کا فیصلہ بتاؤ کیا کرنا چاہئے تو انہوں نے پھر کہا کہ فریق ہم جس کے فیصلے کو مانیں گے وہ حضرت سعید بن معاذ ہیں وہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم ان کو تسلیم کریں گے اب آپ دیکھیں ایک زندگی بھر کی رفاقت تھی ان کے ساتھ لیکن حضرت سعید بن معاذ وہ رخمی آلت میں ان کو سواری پر سوار کر کے لائے گیا پنچیت جو قائم کی گئی اور اس میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ اتنے معزز تھے حضرت سعید بن معاذ کہ آپ جب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبدالشل کو کہا کہ تمہارا سردار آیا لہٰذا کھڑے ہو جاؤ تو ان کی تعظیم کے لئے کھڑا ہونے کا حکم دیا تو وہ حضرت سعید بن معاذ ہیں یہ اتنی بڑی ہستی ہیں جن کا ذکرہ آج آپ کے سامنے مدینہ رسول میں بیٹھ کر کر رہے ہیں اللہ اکبر تو حضرت سعید بن معاذ نے پھر کہا حضور پاک نے کہا کہ یہ آپ کے فیصلے کو مانیں گے لہٰذا ان کے لئے فیصلہ کرو کہ کیا کرنا چاہے جو انہوں نے غداری کی ہے دشمنی کی ہے مسلمانوں کے معاملے میں تو اب ان کا جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے تو پھر حضرت سعید بن معاذ نے اس وقت اپنی وہ تمام دوستیاں وہ تعلقات حضور علیہ السلام کے اوپر اس طرح قربان کیے قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا کہ مسلمان ہونے کے بعد تمہاری تمام خواہشات تمنائیں آرزویں دل کی اندر جتنی بھی محبت ہے وہ ساری کی ساری تمہاری اللہ رسول پر قربان ہونی چاہیے پھر ایسا نہ ہو کہ تم غدار بن جاؤ اور پھر اپنے ان تعلقات کو جو رسول اللہ کے دشمن ہو ان کو نبھانا شروع کر دو ایسا نہیں ہونا چاہیے تو حضرت سعید بن معاذ نے کہا کیونکہ حضور انہوں نے آپ کے ساتھ غداری کیا لہذا جنہوں نے کافروں کا ساتھ دیا ہے آپ کے مقابلے میں ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے غلام بنا دیا جائے ان کے بچوں کو اور پھر اس طریقے سے یہ جب فیصلہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو حضرت سعید نے فیصلہ کیا ہے یہی جو یہودی ہیں ان کی کتابوں میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے یہ پڑھ لیں اس کو اس طریقے سے حضرت سعید پھر جب واپس آئے مسجد نبوی کے پاس ہی ان کا خیمہ لگا ہوا تھا تو جس کے اندر یہ آرام کیا کرتے تھے اور حضور علیہ السلام وہ سلام جو ہے آپ کے زخم کیا دیکھ بال کرتے تھے اب حضور علیہ السلام جب کسی کا زخم ٹھیک کرنا چاہیں اور اس کی علاج کرنا چاہیں تو وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے لیکن حضرت سعید نے پھر دعا کی مستجاب الدعوات تھے اب آپ حساب لگائیں یہ جب زخمی تھے اور جب یہ دعا کر رہے تھے اس وقت آپ کی عمر چھتیس سے سینتی سال تھے یعنی بھرپور جوان تھے اور اس وقت خیمے میں حاضر تھے تشریف فرما تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے تو آپ نے دعا کی یا اللہ اگر کفار مکہ کے ساتھ دوبارہ لڑائی نہیں ہونی ہے دوبارہ نہیں لڑائی ہونی ہے تو مجھے اسی زخم کے ساتھ جو ہے وہ شہادت کی موت عطا فرما یہ دعا فوراں قبول ہوئی اور آپ کا زخم جو داغہ گیا تھا وہ زخم دوبارہ پھٹ گیا خون بہ گیا اس وقت اللہ اکبر اللہ اکبر کتنے قسمت والے یہ لوگ ہیں کتنی عظیم و شان استی ہیں حضور علیہ السلام خیمے میں گئے اور ان کا سر حضور علیہ السلام نے اپنے اپنے مبارک گود میں رکھا اور جب خیمے کے اندر حضور داخل ہوئے نا تو دھیان دھیان سے پیر رکھ رہے تھے تو صحابہ عرض کرتے ہیں حضور یہاں رشتوں نہیں ہیں آپ دھیان سے کیوں پیر رکھ رہے ہیں کہا تمہیں کیا خبر یہاں ستر ہزار فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اکبر تو یوں حضرت سعید کی جو گردن تھی وہ حضور کی گود میں تھی اور اس وقت اللہ کے نبی یہ وہ پیارے نبی ہیں جو وفائیں کرنے والے نبی ہیں اللہ کے حضور ارز کرتے ہیں یا اللہ یہ میرا سعید ہے اس نے اپنا سب کچھ مجھ پہ قربان کیا یہ تجھ سے محبت کرتا ہے اس کو اچھی حالت میں اس کی روح قبض ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالی حضرت سعید کے صدقے ہمارا جب آخری وقت ہو ہمارے لئے بھی یہ آسانیاں یہ رحمتیں یہ برکتیں اللہ ہمارا مقدر بھی بنایا اللہ 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 اکبر حضرت سعید رضی اللہ تعالی انہو جیسے ہی انہوں نے یہ الفاظ سنے حضور کی زبان سے آنکھیں کھولیں نبی کے چہرے کی طرف آنکھ بڑی اور ارز کرنے لگے آقا مجھے رب کی عزت کی قسم ہے آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا ہے اور پھر حضرت سعید بن معاز کی روح قبض انسری سے پرواز کر گئی حضرت سعید شہادت کے درجے کو پہنچے اور پھر حضور علیہ السلام یہ وہ ہستی ہیں جو سنتی سال تقریباً عمر تھی جس میں آپ شہید ہوئے بھرپور جوانی میں ان کو جو ہے پھر جب جنت البقی میں الحمدللہ ہمارے قافلے میں قافلے نے ان کے مزار پر حاضری دی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر آپ جائیں تو چہرے کی طرف ان کا مزار ہو تو لیفٹ سائیڈ پر جب جاتے ہیں تو حضرت سعید بن معاز کا مزار ہے تو جنت البقی کی طرف جب ان کا جنازہ بڑا گھوڑ سے سنیے گا عشق رسول اور حضور کی بارگاہ ہمیں وفا بندہ کرے تو پھر یوں مقام ملتا ہے حضرت سعید بن معاز کا جنازہ جا رہا تھا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے سعید کے جنازے میں ستر ہزار فرشتے اس وقت موجود ہیں ستر ہزار فرشتے اور حضرت سعید کا جنازہ جو تھا جو چار پائی جس کے اوپر آپ کا جسد مقدس مبارک تھا وہ بڑا ہلکا پھلکا تھا صحابہ نے عرض کی کہ ہلکا بہت ہے تو حضور علیہ السلام نے کہا ان کا جنازہ فرشتے اٹھا کے جا رہے ہیں اللہ اللہ پھر قبر انور کے اندر ان کو جب لے جایا گیا حضور علیہ السلام کے مبارک موجودگی میں ان کے جسد مبارک کو قبر میں رکھا گیا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ خوش قسمت ہستی ہیں حضرت سعید ان کے اوپر قبر کشادہ ہو گئی ہے قبر وسیع کر دی گئی ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں حضرت سعید بن معاذ کو جب قبر میں رکھا گیا ان کی قبر سے مشک کی خوشبویں آتی تھی ایک صحابی نے ان کی مٹی کو قبر کی مٹی کو ہاتھ میں لے لیا اندر سے جو قبر تھی اس مٹی کو ہاتھ میں لے لیا اور پھر وہ اس مٹی کو گھر لے گئے گھر جا کے دیکھا تو وہ اوریجنل مشک کی تھی اور اس سے مشک کی خوشبو آتی تھی حضرت سعید بن معاذ وہ استی ہیں حضور علیہ السلام نے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کسی کے نرم نازک جبے کو پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہے تھے یہ کتنا نرم ہے تو حضور علیہ السلام فرماتے میرے سعید کو رب نے جو جنت کے رمال اور کئی گناہ زیادہ نرم ہے حضرت سعید رضی اللہ تعالی انہو وہ استی جو رسول اللہ سے سچا پیار کرنے والے اور اس طریقے سے حضور علیہ السلام کی رضا پانے والے نبی پاک علیہ السلام پر جان فدا کرنے والے سچے صحابی جن کا تذکرہ ہم نے آج سنا ہے یہ وہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے اپنی سرداری اپنی جان اپنا مال اپنا سب کچھ حضور علیہ السلام پر قربان کیا اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے بھی ان کو وہ وہ اتائیں کی کہ ان کی قبر کی کشادگی کی جو ہے نا آپ نے زمانت دی جنت کی زمانت دی ان کی قبر کو خوشبودار اور موتر بنا دیا اور جنت کی وہ عبدی نعمتیں ان کا مقدر بنی کہ جس کے اوپر ہر مسلمان اللہ کے حضور التجا کرتا ہے کہ یا رب وہ نعمتیں ہمیں بھی عطا کی جائیں میرے بھائیوں اور مجھے سننے والی بہنوں ہمیں ہمیں بھی رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی پر ہمیں بھی اپنی زندگی کو جو ہے وہ اس طریقے سے تیار کرنا ہے کہ ان کی اطاعت کرنی ہے ان کی بات ماننی ہے یہی مسجد صدیق اکبر کا پیغام ہے حضرت سعید بن مواز کا ذکر خیر جو آج ہمارے نئے موضوع اصحاب رسول کے تذکار یہ پورا سال یہ موضوع جاری رہے گا اور حضرت عیش صدیقہ طیبہ طہرہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت سعید بن مواز کے اخلاق کیسے تھے تو آپ فرماتیں حضرت سعید بن مواز وہ حضور پاک کے غلام ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی مکمل پیروی کی اور آپ کے اخلاق اور آپ کی سنتوں اور آپ کے طریقہ زندگی کو مکمل طور پر انہوں نے اپنایا تھا یہ وہ اسطی ہیں تو میرے دوستو اور مسجد صدیقہ اکبر میں ہر جمعہ حاضر ہونے والے میرے احباب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اطاعت رسول میں زندگی گزاریں یہی مسجد صدیقہ اکبر کے ممبر کا پیغام ہے مسجد صدیقہ اکبر کا محراب و ممبر صرف یہی درس دیتا ہے کہ ہم اپنے دل کو اپنی فکروں کو اپنی سوچوں کو اپنی ذات کو اپنا سب کچھ حضور پاک علیہ السلام کی اطاعت کے جو ہے وہ سانچے میں ڈھال لیں زندگی خوشبودار ہو جائے گی زندگی میں ناکامی آپ کے قریب کبھی بھی نہیں آگی نامرادی آپ کے قریب کبھی بھی نہیں آئے گی یہ مدینہ طیبہ سے مدینہ کے پرکے فضاؤں ہواں بہاروں سے آپ کے سامنے یہ میرا پیغام ہے اور میں اپنے آپ کو بھی اس بات پر امادہ کرتا ہوں آپ کے سامنے بھی یہ پیغام رکھتا ہوں کہ ہم نے زندگی کے اندر سارا زمانہ نراز ہو جائے سارے لوگ نراز ہو جائے ہر کوئی نراز ہو جائے کوئی پرواہ نہیں اللہ نراز نہ ہو اللہ کے پیارے رسول نراز نہ ہو یہی پیغام ہے اور اس پیغام کو اپنے پلے سے باندھ لیجئے زندگی انشاءاللہ تعالی آپ خود دیکھیں گے کہ زندگی کی الجنے بوجھ بلا وجہ کی پریشانی ڈپریشن وہ ساری ختم ہو جائے گی الحمدللہ مسجد صدیق اکبر اور دار علوم سیدہ فاطمہ للبنات وہ الحمدللہ ترقی کی طرف وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے دن بدین اس کے کام الحمدللہ اپنے اروج کی طرف بڑھ رہے ہیں آپ سب سے گزارش ہے مدینہ میں بیٹھ کر آپ سے گزارش ہے آپ اپنی کمائی کا ایک حصہ مسجد اور دار علوم سیدہ فاطمہ للبنات کے لئے مختص کر لیجی ہر جمعہ آپ الحمدللہ تعاون کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ آپ کے تعاون کی بدولت سے الحمد اللہ اور آپ خوش نصیب ہے کہ یہ صدقہ جاری ہے اور اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ آپ کی اس عطاؤں کا تذکرہ مکہ مدینے میں مکہ مدینے میں آپ کے دعائیں ہو رہی ہیں اور ہمیشہ ہوتی رہیں گی ہم مر جائیں گے تو اس کے بعد بھی ہوتی رہیں اس لئے آپ اپنا ایک ہر جمعہ کا کام کرنا ہے سینٹری کا کام ہے پھر اس کے اندر جو ہے وہ رنگ روگن کا کام ہے پھر وہ پردے کا مکمل انتظام کرنے کے بعد بچوں کے داخلے شروع ہونے ہیں الحمدللہ نیچے جنازگاہ میں ٹیل لگ رہی ہے آپ کے سامنے کام چل رہا ہے پانچوں سال ہے آج تک یہ کام رکا نہیں ہے اور رکے گا بھی نہیں آپ اپنا حصہ میں مدینے میں بیٹھ کر حضور کے صحابہ کا ذکر کر کے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے دماغ کو اپنے دل کو اپنی فکر کو اپنی سوچ کو جو ہے وہ امادہ کر دی جئے اس دنیاوی اغراض نہیں ایک مقصد ہے کہ اس مسجد سے آپ جھوڑ جائیں بچوں کو جھوڑ دیں بھائیوں کو آپ اپنے رشتداروں کو یہاں جمعے کی دعوت دیں اور یہاں آنے کی بھرپور تیاری کیا کریں تاکہ یہاں پیغام حق ہمارے پورے علاقے میں پھیل جائے اور پورے علاقے کے اندر سنت کی بہار آجائے حضور پاک کے عشق کی بہار آجائے انشاءاللہ تبارک وطالہ یہ تین جمعے الحمدللہ ہر مین تیبین سے آپ کی خدمت میں ہم نے اپنی غزار اشاعت کو پیش کیا اللہ پاک اپنا فضل فرمائے اپنا کرم فرمائے حاضری انشاءاللہ تعالی اہندہ جمعہ اللہ رب العالمین کے فضل سے اور اس کے کرم سے اس کے عطا سے ایک اور صحابی رسول کا تذکرہ انشاءاللہ تعالی آپ وہاں ممبر پر سن سکیں گے اور یہ مدینہ سے سلسلہ شروع ہوا اور اللہ کرے اہندہ مدینہ میں ہی اس سلسلے کا اختتام مدینہ طیبہ میں دعا ہے کہ ہماری حاضری کو اللہ قبول فرمائے آمین یارب العالمین